آپ اپنی تقریروں میں سباؤں میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن رہا ہے اور ہمیں ان میں کچھ چھپے لوگوں کو پہچاننا چاہیے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو قوم کے لوگ ہیں وہ یہ بات آپ کی پسند کریں گے اور آپ کے ساتھ آنا چاہیں گے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے والے مسلمان تھے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ نماز ساتھ پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد تلوار اٹھانے والے مسلمان تھے کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کرنے والے مسلمان تھے ٹیپو سلطان کو سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے مسلمان تھے تو یہ ایک تاریخ رہی ہے میر جعفر میر صادق کی جو آج بھی ہیں میں یہ بتا رہا تھا آپ کو جیسا ہم نے ابھی دیکھا آپ کو شائری کا کتنا شوق ہے آپ کی تکبیروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو شائری کے ثرور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ آج جو ہمارے دیش کے حالات ہیں اس پر آپ کیا شائری ارز کرنا چاہیں گے اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں پہلے تو آپ نے ہماری تعریف کری اور آپ کی بھی تعریف ہے کہ ہم سب الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان الٹے ہوتے ہیں جبکہ آپ نے سیدھا ہاتھ میں گھڑی پہنی ہے تو الٹے میں تو ہم نے پہنی ہے خیر میں اٹھا تو نہیں ہو گیا نہیں آپ سیدھے میں پہنے ہم اٹھے میں پہنے اور دوسری بات سب جیسے کہتے ہیں کہ RSS BJP آپ نے بھی کہا کہ یہ سب اکھنڈ بھارت کی ہندو کی بہت زیادہ آج اس میں ہیں تو وہ اکھنڈ بھارت کے فیور میں ہیں تو آج 17% ہمارے مسلم بھائی ہیں یہاں پہ اکھنڈ بھارت وہ چاہتے ہیں تو آپ بھی کیا چاہتے ہیں میں تو چاہوں گا کہ ہمارا بھی پنجاب وہاں سے آجائے اکھنڈ بھارت بنے ہمارے مسلم بھائی بھی وہاں سے آجائے تو ہمارے مسلم بھائی وہاں سے آئیں گے تو آپ کے ہی سپورٹر بڑھیں گے ویسی صاحب کا نعرہ اور بڑھے گا آپ کا نام اور بڑھے گا اکھنڈ بھارت کے لیے میں تیار ہوں پورا بنگلا دیش لے لیجیے آپ پورا پاکستان لے لیجیے آدھا افغانستان لے لیجیے آدھا برما لے لیجیے تھوڑا بھوٹان لے لیجئے پورا نیپال لے لیجئے مگر سب سے پہلے موڈی جی کو چاہیے کہ پہلے پی اوکے لے لیجئے آپ چین کو بھگائیے پورا پاکستان ہی آ جائے گا تو پورا پاکستان آ جائے گا تو پی اوکے تو مہر میں ہی آ جائے گا لے لیجئے نا کون رو کر آیا بھائی آپ بھی سپورٹ کریں نا سر آرے میں سپورٹ کر رہا ہوں لکھے دوں کیا میں بولی آپ چلیے ایک ایسا نوٹ ہے جس پر میں ایک بریک لے سکتے ہیں بریک کے بعد آپ کی عدالت میں الزامہ اور تو سوال آپ کی ایک تقریر میرے پاس ہے حالی میں آپ نے کہا نوجوانوں سے نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائیں بلکل صحیح ہے کون چھیند رہا ہے مسجدیں بی جے پی آر ایس ایس چھیننا چاہ رہی ہے ایسی طاقتیں ہیں جو چھیننا چاہ رہی ہیں کون سی مسجد چھینی آپ دیکھ لیجئے دلی کی چھسو سالہ پرانے مسجد کو آپ نے شہید کر دیا سنیری باغ کی مسجد کو آپ نکال دینا چاہتے ہیں اور سنیری باغ کی مسجد میں کبھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی پرائیم منسٹر یا ہوم منسٹر اگر مندر کے سامنے سے جا رہا ہے تو مندر میں پوجہ رکھ دی جاتی ہے کبھی سنا آپ نے سنیری باغ کی مسجد میں جب کبھی پرائیم منسٹر کا خافلہ جاتا ہے مومنٹ اس کو مومنٹ بولتے ہیں نماز نہیں ہوتی اس وقت میں سنیری باغ میں کیوں نہیں ہوتی بھائی آپ پوچھ لیجئے میری بات کے خیمت کریے آپ جائیے وہاں کے امام صاحب سے لوگوں سے پوچھ لیجئے دیکھیں کس کو بلڈنگ کو گرانا ہے نہیں گرانا ہے یہ تو کورٹ کے فیصلی ہوتے ہیں نہیں آپ نے سرکار نے سرکار نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا چننہی میں سرکاری زمین پر عوید درستل بتانے کے لیے جو ریلیجیس پلیسز ہٹانے کے لیے آرڈر دیا ہے چننہی میں کوئم بیڈو مسجد ہے اس کے کیس میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ایسے سبھی جو دھرم سل ہیں چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مندر ہو ان سب کو ہٹانا چاہیے سر کورٹ کے آرڈر کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کے ایڈمیسٹریٹیو آرڈر کی بنیاد پر جس کو کورٹ نے نہیں کہا تھا آپ نے اس چھس سو سالہ پرانی مسجد کو اور خبرستان کو آپ نے شہید کر دیا اور ایسا کوئی دن نہیں جاتا جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس کی طرف سے یہ بولا نہیں جاتا کہ ہم بھارت میں ایسے اتنی ہزاروں مساجد ہیں اس کو ہم لے کر رہیں گے کھلا کہتے ہیں وہ لوگ آپ بھی تو کھلا کہتے ہیں پارلمنٹ میں بابری مسجد زندہ باد بابری مسجد میں آبھی آبھی کہو دوں گا زندہ باد بابری مسجد گناہ کیا ہے سر فریڈوم آف ایکسپیشن نے میرا آئی ہے اگر میں بھارت کی پارلمنٹ میں نہیں کہوں گا تو کہا کہوں گا موڈی جی زندہ باد بول سکتے تو بابری مسجد زندہ باد بلے کیا گناہ ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی دھرم کے لحاظ سے جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جب تک دنیا اللہ خائم رہے گا مسجد ہی رہے گی آپ اس کو توڑ دیں کچھ کریں تو میں نے کہا وہ مسجد ہے مسجد رہے گی اس میں پرووکیشن کہا ہے اور بابری مسجد ایک کیس سٹڈی ہے کہ کس طریقے سے مسجد کو چھیا جا سکتا ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے ہم نے ایک مسجد کو کھویا ہے ان تمام پولٹیکل پارٹیز کے باتوں میں آ کر سپریم کورٹ کو جا کر بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسجد کو آپ نے توڑ دیا سپریم کورٹ اب تک کنٹیمپٹیشن نہیں سنا اور کرمنل کورٹ میں کورٹ نے فائنڈ کیا کہ کوئی بھی کنوکٹ نہیں ہوا اس میں کوئی کنوکٹ نہیں ہوا اس میں اور خود پارلیمنٹ میں یہ ایک ناش شنڈے کے جو پارٹی لیڈر ہیں وہ نرسی ماراؤں کی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ جب بابری مسجد کو توڑا جا رہا تھا تو پی وی نرسی ماراؤں نے کہا کہ میں پوجا کر رہا ہوں مجھے ڈسٹرپ مت کرو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا یہ آپ بتائیے پھر کیا ہے پھر یہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مکاری سے بابری مسجد لے لی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے نگر آپ پورا فیصلہ پڑھیں گے سر تو اس میں فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی سپریم کورٹ نے اے ایس آئی کی سروے کی ریپورٹ کو نکار دیا سپریم کورٹ نے جو جو فیصلہ دیا ہم اس کو جو غلط مانتے ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ نے فید کی بنیاد پر دے دیا فید کی بنیاد پر دیا اب اگر فید کی بنیاد پر آپ دے دیں گے تو اس کا کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے اب اویسی صاحب ہو گیا نا فیصلہ ہو گیا وہاں پر اتنا بھب رام مندر بن گیا لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں اب چھوڑیئے اس کو کہاں اس میں یہی بات آپ ان یہودیوں سے کہیے جس کو ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو گیس کے چمبر میں دال کر مار دیا تھا وہ نائنٹین تھرٹیس کی داستان کو دوہزار چوبیس تک بولیں گے میں بھی بابری مسجد کو داستان کو میرے مرنے سے پہلے میرے اولاد کو بولوں گا کہ تم بھی بولتے رہنا کیونکہ جس طریقے سے مسجد کو چھینا گیا اس طریقے سے ہم دوارہ مسجد کو نہیں کھونا چاہیں گے کیا چھے ڈیسمبر اس دیش کے لیے فخر کا دن ہے بتائیے اگر چھے ڈیسمبر نہیں ہوتا تو سپریمنٹ کو ڈیجمنٹ کیا تھا یہ تو پارلیمنٹ نے کہا کہ بائیس جنوری فخر کا دن ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا کیا آپ نے سترہ ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو پارلیمنٹ نے شد بدرنگ دل کا کوئی کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ کالا دن ہے اب پارلیمنٹ کے ریزولوشن کے خلاف اگر آپ ایک اور ریزولوشن لا رہے ہیں تو ہم نے اسی پارلیمنٹ میں ایز این انڈین پراؤڈ انڈین میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا کہ پی اوکی ہمارا ہے کل کیا آپ ریزولوشن لائیں گے پی اوکی ہمارا نہیں ہے بول کر آپ کونسا پریسیڈنٹ کر رہے ہیں یہ تو غلط ہے نا یہ بالکل اب تو گیان باپی مسجد کو لے کر ہائی کورٹ نے اوڈر دیا ہے کہ وہاں تیخانے میں پوجہ ہوتی تھی اور نائنٹی نائنٹی تھری میں جو پوجہ بن کی تھی وہ غلط تھا وہاں پوجہ کنٹینی ہونی چاہیے اب اس کی کرنالوجی سمجھے میں آپ کا ایک 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 اگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگ سمجھانے کے لیے انتیس اور تیس دسمبر کے درمیان میں فورٹی نائن میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں نمبر ون پھر نائر صاحب نے اس کو لوگ ڈال دیا نمبر ٹو نائر صاحب اس کے جن سنگ کے ایم پی بن گئے آپ نے چھے ڈسمبر کو توڑ دیا اور توڑنے والوں کو آپ نے جگہ دے دی یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ویائیس فیملی کیریک ہمارے پاس پندرہ سو تیسے ڈاکیومنٹ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی پانسو سال سے نماز پڑھا تھا بابری مسجد میں نمبر ون ویائیس فیملی کہتی ہے کہ نائنٹی تری میں مولائم سنگھ کی سرکار نے بغیر ریزن ریٹنگ کے دیے بند کر دیا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میری مسجد کو بھی آپ نے بند کر دیا تھا آپ کوٹ آپ نے کوٹ کو جاہ کے پوجہ علاو کریے بھائی میری نماز کیوں علاو نہیں کیا آپ نے پھر آپ سمجھئے اسی دیو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے دوبارہ نہیں کونا چاہ رہے ہیں آپ اس باتوں کو سمجھنا چاہیے دودھ کے جلے چھانچ کو بھی پھوک پھوک کر پینگے ہم لوگ تو بھڑکائیں گے آپ بھڑکائیں گے نہیں سچائی کو بیان کریں گی یہ جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ فیکٹ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں فیکٹ ہے اچھا سر اب آپ چلے جائیے آپ گیان واپی پہ آگئے آپ چلے جائیے مطورہ پہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہندو اور مسلمانوں میں ایگریمنٹ ہوا مسلمانوں نے آٹھ ایکر زمین دے دی اچھا اس ایگریمنٹ پر کس نے سائن کیا تھا ہندو ہندووں کے طرف سے پنڈیت مدن مہن مالویہ کیا پنڈیت مدن مہن مالویہ سے بڑے ہندو نریندر موٹی ہیں نہیں ہیں انہوں نے سائن کیا آپ دوہزار تیوی سے بولتے ہیں کہ نہیں ان کو اختیار نہیں تھا وہ زمین دینے کا لینے کا کون کھول رہا ہے اس دیش میں کون زخم کو کھول رہا ہے کون اس دیش کو اس راہ پر لے کر جانا چاہ رہا ہے جہاں پر دونوں دھرموں میں ٹکرا ہوگا پیشونت پرشتی جو پریزیڈنٹ آلوکمار ان کی بیان میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اب ایدھا کے بعد میں مطر اور کاشی دے دیں اس کے بعد ہم کوئی کلیم نہیں کریں گے یہ سب بکواس ہے یہ تین یہ سب جھوٹ ہے آئے بھائی ہم کیوں دیں گے مسجد میرے باپ کی تھوڑی ہے مسجد میری ماں کی تھوڑی ہے مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے مسجد کا ایک کاغذ ہے ایک ڈاکومنٹ ہے آپ کب تک بولیں گے وہ اس زمانے میں محول بادشاہ تھا تو پھر پشمو مطرہ سنگا سے کون انصاف کرے گا بتاؤ میرے کو پشمو مطرہ سنگا نے کئی بہت دھرم کے سٹوپاؤں کو توڑ دیا اس کا انصاف کریے چلیے آپ جب محول بادشاہ کو بولتے ہیں تو پشمو مطرہ سنگا کیا کرے گا پشمو مطرہ سنگا کے بارے میں کوئی دھان تھا راجہ رجوالوں میں رائٹ ٹو ایکوالیٹی تھی نہیں تھی ہمارے پاس ایک ریٹن کانسٹوشن ہے اور اس کانسٹوشن کے لیے اسے ہم کو کام کرنا پڑے گا پنڈیت مدن مہن مالویہ نے سائن کیا اس اگریمنٹ پر آج آپ بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو دیکھیں اسی لئے تو ان کو موقع ملتا ہے کہنے کا آپ کہتے ہیں بابری مزد زندہ باد وہ کہتے ہیں یہ بابر کی اولاد نہیں میں دیکھیں یہی تمہیں بتا رہا ہوں یہی تمہیں بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا ڈی اے نے کرا لیجئے نریندر موڈی جی کا بھی کرا لیجئے آر ایس ایس کے لوگوں کا کرا لیجئے کون آرین ہے اور کون اس دیش کا معلوم ہو جائے گا آپ کو بھئی میں بابر کا سپوکس پرسن تھوڑی ہوں تو کیا پھر نریندر موڈی اور بی جے پی ناتو رام گوٹسے کے سپوکس پرسن ہیں اگر میں بابر کا سپوکس پرسن میں نے میرا کیا تعلق بابر سے میرا کیا تعلق آرنگزیب سے میرا کیا تعلق جنا سے کیا تعلق اگر تعلق نہیں ہے تو آپ کے بھائی قبر الدین صاحب آرنگزیب کی مزار پر گئے وہاں چادر چڑھائی پھول چڑھائے دیکھئے تعلق نہیں ہے وہ آرنگزیب سے جب آپ سر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ کھولیے وہاں پر ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے شاید بران الدین غریب یا آہ زرزری بخش رحمت اللہ نے گئے وہاں پر گئے تو آپ کے راستے میں خبر آتی انہوں نے صرف فاتحہ پڑی اور چلے گئے اور اے اے سائی پروٹیکٹڈ مونیمنٹ ہے وہ آپ نکال دیجئے اس کو آپ کو ڈیلیگیشن کو لے کے جاتے اور انگزیب کے پاس فاتحہ پڑے اور کیا کرے کچھ نہیں کیے اب اس کو بولے آرے وہ گئے آرے بھائی نہیں نہیں جو اچھا آجا موڈی جی بہادوشہ دفری خبر پہ گئے اچھا تھا وہ دیوندر فردنویس نے کہا مہاراست میں کچھ اور انگزیب کے اولادیں پیدا ہوئی ہیں سوال یہ ہے یہ کس کے اشارے پر پیدا ہو رہے ہیں یہ سماج میں ٹینشن پیدا ہوئے ہیں ایک پرابلم یہ ہے کہ دیوندر فردنویس برہمن ہے اور ان کو دکھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں ان کا سب سے پرابلم وہ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ پوس موڈی وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو ان کو یہ 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 لینگویج استعمال کرنا پڑتا ہے اور بار بار دیکھتے شیواجی شیواجی کے بار بار شیواجی جب آگرہ کی فورٹ سے بھاگے تھے مسلمان کے ساتھ بھاگے تھے شیواجی کی جو ٹوپ کا جو جنرل تھا مسلمان تھا شیواجی کے پاس مسلمان تھے لیکن شیواجی جس کا پیٹ پھارا تھا وہ بھی مسلمان تھا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کرے مگر رجک جی ابھی ابھی حالی مار لیے سنیے جب شیواجی افضل خان کو خنجر گھوپ رہے تھے تو شیواجی کے پیچھے تلوار لے کر کون کڑا تھا مسلمان کڑا تھا یہ بات نہیں بولتے آپ کو اگر آپ ایسا سیلیکٹیولی بولیں گے سر میں بھی تھوڑا تھوڑا ہسٹری پڑا ہوں تو شیواجی کے پیچھے کھڑے رہا مسلمان تھا اچھا اور شیواجی نے کیا کیا افضل خان کو مارنے کے بعد کہا کہ اسلامی دھرم کے لحاظ سے اس کی خبر مناو یہ شیواجی کا بڑاپن تھا تو اسی لئے تو یہاں پر یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہاں بڑاپن دیکھئے خبروں کو مٹا دیا جا رہا ہے یہ بڑاپن ہے اسی لئے تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے شیواجی کے پیچھے مسلمان کھڑا تھا موڈی کے پیچھے وہیسی کھڑا ہو جائے سب جھگڑا ختم ہو جائے گا میں دیکھیں ایک بات سنیے سمندر کے دو کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے سمندر کے دو کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لئے پیدا نہیں ہوا میرا دیش کا پدھان منتری دیش کی جنتہ کے ساتھ کھڑا رہے ہیں اور اس جنتہ کے ساتھ جو سب سے پچھڑے ہیں دیٹا کے لحاظ سے ان کی بارے میں بات کریں ان سے نفرت نہ کریں ان کو اپنا سمجھیں میں وہی چاہتا ہوں میرے پدھان منتری سے اور کچھ نہیں فائنل راؤنڈ میں ہم ایک دو سوال لے سکتے ہیں بھی OEC جی میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہجاب والی لڑکی کو دیش کی پدھان منتری کے روپ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا ہی کیوں چاہتے ہیں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہجاب پہنے لیے تو دماغ پر کور ہو گیا نہیں دماغ پر کور نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجاب پہنے والی لڑکیاں بڑی بیک ورڈ ہیں اپریسٹ ہیں ان کا دماغ خراب ہے اگر ایسا ہوتا تو یمن کی ایک مسلم مہیلہ ہجاب پہنے اس کو نوبل پرائز دیا گیا اس کو نوبل پرائز دیا گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے کمزور ہیں مسلم لڑکیاں اٹھیں اور اگر آپ کبھی ہمارے شہر کو آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بولٹ موٹر سائیکل ہجاب پہن کر ہلمیٹ پہنے کے چلاتے ہیں لوگ برخہ پہنے کے چلاتے ہیں مجھے بھی تاجوبہ کب دیکھ کر بولٹ چلا رہے ہیں بولے کیوں تم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے جواب ملا مجھے بولا نہیں نہیں بہت خوشی ہوئی مجھے سیرے یوگی آدیتنا کہہ رہے تھے کہ جن لڑکیوں کو ہجاب پہنا کر آپ قید کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم لبریٹ کرنا چاہتے ہیں نا نا خید نہیں ہے دیکھئے کوئی خید نہیں ہے اچھا بی جے پی کی کوئی مسلم میٹنگ ہوتی ہے نا آپ دو سو تین سو برخہ پہنے لائکے بٹھاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیوں بٹھاتے ہیں آپ ان کو یہ دکھانے کے لیے دیکھو ہمارے ساتھ اچھا وہ جو لائکے بٹھاتے ہیں وہ دیش کو دکھانے کا نہیں ہے وہ دکھانا ہے گلف کے بادشاہوں کو ہمارے ساتھ موڑی مسلمان ہے امریکہ کو دکھانے کے لیے ارے بھئے اگر آپ مسلمانوں سے تھی محبت ہے تو ان کو ایم پی بنائیے نا ایک ٹگٹ دیجئے ایک ایم پی بنائیے منسٹر بنائیے آپ پوچھ نہیں کرتے وہ کہہ رہتے ہیں ہم لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں ہم لڑکیوں کو لبریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں وہ فوج میں جائیں وہ ڈاکٹر بنیں انجیننگ بنیں آپ جب گولی مار رہے ہیں آپ جب بلڈوزر استعمال کر رہے ہیں آپ مہیلہ کے نام پہ گھر علاباد کا پتی کو نوٹس دے کے گھر توڑ دیتے ہیں تو کونسی آپ کی کونسی باتوں پر ہم یقین کریں گے ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے عویسیز آپ ہم نے آپ سے ہر طرح کے سوال پوچھے اور جیسے آپ کا صبح ہے آپ کی فطرت ہے آپ نے بے باقی سے جواب دی ہے کسی چیز کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کی جج کم کچھ جڈہ کا فیصلہ آج کے مقدمہ بقت ہے آپ کے عدالت میں آج کی جج ہندوستان ٹائمز کی سینل جرنلیس کم کم چڈہ کے فیصلے کا عویسی جی اپنے قوم کی ایک بلند آواز ہے اور جب وہ بولتے ہیں تو سب سنتے ہیں everyone listens when عویسی جی speaks ان کی باتیں دلچسپ ہیں اور ان کی باتوں میں اگریشن اور ایک فائری ایلیمنٹ ہے اور یہ ان کی پرسنالیٹی ہے تو اگریشن کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا it is like segregating fire from wood اور taking away the trees from the forest so to speak رجت شرب is ریزر شاپ he is of course a colleague اور بے باک ہے اور بولند ہے اس لئے آج کا جو تکرار تھی یا جو یہ مقابلہ تھا ایک level playing field پہ تھا and it was at the same level so فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے but OVC جی نے ہر چیز کا ہر پرشن کا مو توڑ جواب دیا ہے تو عدالت ان کو یہ ہدایت دیتے ہوئے کہ اپنی بھاشا پر تھوڑا سیم رکھے باعزت باعزت باری کرتی ہے اس امید کے ساتھ یقین اسی طرح سے لوگوں کی سوا کرتے رہیں گے پبلک لائف میں جو ضروری مددے ہیں ان کو اٹھاتے رہیں گے اور بلندیوں پر پہنچیں گے آج مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر